اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں روحانی دنیا اور میں ہوں آپ کا مذبان مقصود علی شاہ اسلام قبول کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا آپ کے علم میں ہے کہ روحانی دنیا کی اس نشست خاص میں آپ کے ان مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے بات ہوتی ہے اور اس زمن میں آپ کی تشفی اور آپ کی تسلی کے معاملات دسکس ہوتے ہیں جو انفرادی حیثیت میں یا خانگی زندگی کے اندر ہمیں درپیش ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور روحانی تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ہماری ان دکتوں کا ازالہ ہو ہماری ان مشکلوں کا ازالہ ہو اور ہمارا دل اور ہمارا دماغ جو یکسوئی کی نعمت سے محروم ہے اور تمانیت اور سکون اور ایک آسودگی کی قیفیت جو ہمیں نصیب ہونی چاہیے اس سے جو محرومی ہیں ہم اس سے بہار ہیں یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اور بہت بڑا ایک ہماری روان دماغ زندگی کے خلا ہے جس سے ہم نہ بردازمہ ہوتے ہیں اور ہمیں درپیش ہوتا ہے اس زمن میں اس روحانی دنیا کے خصوصی نشری میں جو شخصیت اور جو ذات ہمیں جوئن کرتی ہیں عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور خان کا ہے عالم پناز سلطان اللہ عرفین سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی کے روحانی اور آپ کے نصبی وارث حضرت سبزادہ پیر سلطان فیاض الہسن سروری قادری دامت بقات القدسیہ ہمیں جوئن کرتے ہیں آپ کے پاس وقت ہو اور یہاں موجود ہوں تو سٹوڈیو میں آپ کی موجودی ہوتی ہے اور اگر آپ سٹوڈیو میں موجود نہ ہوں تو پھر بھی جہاں بھی مصرفیت کی جیسی بھی نویت ہو تو ہماری گزارش پر اور آپ لوگوں کی یقینی طور پر ضرورت اور حاجت کو دیکھتے ہوئے قلعہ پیر صاحب اپنیاد کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں قلعہ پیر صاحب کے گوشت گزار کی جاتے ہیں اور پیر صاحب اس زمن میں آپ کو رہنمائی فرماتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں لائیو ٹیل فون کال پر عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا حضرت صاحب زدہ پیر سلطان فیاض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامت براکہ دونکسیہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں قلعہ پیر صاحب کو اسلام پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی نشہ سے خاص میں قلعہ پیر صاحب سے آپ کے معاملات آپ کے مسائل اور آپ کی دکتوں کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی اسلام علیکم قبل پیر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قلعہ پیر صاحب میں اپنے تمام ناظرین کی بھیہا پر شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے وقت دینات کیا ناظرین قلعہ پیر صاحب لائیو ہمیں اس وقت قلعہ پیر صاحب نے جوائن کیا ہے اور جس طرح کل کی ہی اس نشست کو آج کا تسلسل سمجھی کہ وہ سارے مسائل اور معاملات اور مشکلیں اور دکتیں ذہنی طور پر جا قلبی طور پر یا گھرے لو زندگی کے اندر انفرادی طور پر خان کی زندگی کے اندر سماجی حوالے سے خان کی حوالے سے جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ اس پرگرام کے دوران آپ ان مسائل کو کہ پیر صاحب خدمت پیش کریں گے اور پیر صاحب اس سلسلے میں روحانی طور پر اپنی تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں آپ کی رہنمائی فرمائیں گے بالخصوص ہمارے وہ ناظرین اور ناظرات جو شیطانی جو جو عملیات ہیں ان کی زد میں ہیں یا جنات کی صورت میں جن کو مشکلات کا سامنا ہے تو ان کے لئے یہ خصوصی طور پر پرگرام ترتیب دی گئے ہیں وہ اپنے معاملات ذکر کر سکتے ہیں اور پیر صاحب سے رہنمائی چاہ سکتے ہیں پیر صاحب انشاءاللہ ابھی ہمارے ناظرین سوالات بھی اپنی خدمت پیش کریں گے پیر صاحب ضروری ہے کہ شروع میں ہی آپ سے ہم یہ معلوم کر پائیں کہ یہ جو زندگی کے معاملات ہیں جو الجنے ہیں جن کا عموم تو پر ہم ذکر کرتے ہیں شیطانی عملیات کے نتیجے میں یا جنات کی صورت میں یا نفسیاتی مسائل ہیں کہ ابھی صاحب روحانی حوالے سے اس کی تشفی اور تسلی کے لئے آپ کے ذاتی مشاہدات اور تجربات کچھ آپ ارشاد فرمائیں نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم صلاة و سلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیق و صحابی کے یا سیدی یا حبیب اللہ ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ برخاتہ اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ لوگوں کو روحانی طور پر آسودگی ملیں اس کا ایک آسان راستہ اور طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب اب اللہ فاق فرماتا ہے کہ بیش خبردار ہو جاؤ اللہ کا ذکر کرنے سے ہی دلوں کو اتمنان ملتا ہے اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بدقسمتی سے لوگ دل کا اتمنان بھی مال و دولت میں عربار میں صحت میں ڈھونٹے ہیں لیکن لیکن اتمنان قلب کے لیے جو پہلی بنیاد خود پر مردگاہ نے رکھی ہے کیونکہ پورے وجود میں جو آپ کا دل ہے یہ تمام آزا کا بادشاہ ہے اب ہر عضو کا ایک کام ہے آنکھ دیکھتی ہے زبان بولتی ہے کان سنتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں پاؤں چلتے ہیں اب دل دھڑکتا ضرور ہے لیکن ہر دھڑکن دل پر ہو کر اللہ کا نام لکھ دیا جائے تو پھر کیفیت کیا ہوگی دل میں یہ صلاحیت ہے کہ جب یہ زندہ ہو جاتا ہے مرتا کیسے ہے جب اس پہ خواہشات کا بوجہ آپ ڈال دیتے ہیں وہ نفس اور دل قلب جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں تو اب اسی لیے آپ کو روحانی دنیا ملانے کے لیے ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے جو مرشد کامل کے طور پہ آپ کا ہاتھ پکڑے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائے آپ کا رابطہ اللہ سے ہو جائے تو یہ روحانی آسودگی کے لیے روحانی پاکیزگی کے لیے روح کی زندگی کے لیے اور پھر اسی ذریعے سے وجود کی پاکیزگی کبھی ایک سفر شروع ہو جاتا ہے اب آپ پر شیعتین کا اثر نہیں ہوتا جنات کا اثر نہیں ہوتا حالانکہ ہر گھر میں جنات اور شیعتین کو مدعو کرنے کے پورے سازو سمان موجود ہیں جس کو ہم بڑا ایزی لیتے ہیں کہ ہمارے اٹیچ بات روم ہے جی یہ واش روم ہمارے اندر لگے ہوئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ شیعتین کی اماجگاہ ہیں تو آپ اپنے گھر میں تو جنات کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں آپ کے گھروں میں تو شیعتین موجود ہوتے ہیں آپ کے گھروں میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے اب اسی کا حال ہم نے ایک اور پرکے سے نکالا ہے جو پر نہیں لوگوں کو سمجھ کب آئے گی لیکن الحمدللہ ہمارا کام ہے سمجھاتے رہنا جس میں میں نے کہا ذکر الہی آپ سانس لیتے رہیں اللہ کا نام لیتے رہیں سانس لیا اللہ کا نام لیا تو یہی ذکر الہی ہے اگر آپ نے سانس لیا اور اللہ کا نام نہیں لیا تو یہی غفلت ہے غفلت موت ہے ذکر زندگی ہے اور ذکر آنکھ ہے اور بسارت ہے اور غفلت وہ اندھرہ ہے اندھیرہ ہے تو اب جو فوری زود اثر ایک بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر کی ہر شام جب اندھیرے بڑھنے لگیں اور جنگلوں سے شیعاتین اور جنات کی آمد اور بلاؤں کی اور وباؤں کی آمد ہو اس وقت آپ کے گھر میں ایک دستر خان درود السلام سجا ہوا آپ چھوٹے بڑے مرد عورتیں باپ بیٹیاں ماں بیٹے بہن بھائی آپ کی وہ بہو بیٹی جس کی گھوت میں بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ دستر خان درود السلام پر بیٹھ جائے دودھ بھی بچوں کو پھلاتی رہے اور درود کا نور بھی قلب و جگر میں اتاتی رہے اب یہ بچے جب اس دودھ کے پینے خون حاصل کریں تو وہ خون صرف خون نہیں ہوگا وہ عشق رسول ہوگا اب یہ دوسری سمت یہ ہے کہ آپ کا رابطہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو آپ کو اللہ حقید بات سمجھا سکیں اللہ کے دین کے بارے میں شہور دے سکیں عبد ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے نبی رحمت نے فرمایا میری سنت ہے اس میں اہل بیعت کا ذکر بھی موجود ہے اب جب ہم اس دور میں اہل بیعت کا کردار دیکھتے ہیں اور سنت کا میار دیکھتے ہیں تو اہل بیعت میں حسین پاک میں حسین پاک میں سیدہ قائنات میں مولا علی میں امام زین العابدین میں ان ہستیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی سنت کے پیکر نظر آتے ہیں اور جب سنت کو دیکھتے ہیں تو سنت کے روپ میں چلتے پھرتے نبی کے وجود کا حصہ جن کے بارے میں نبی حسین ملہ حسین دیکھنا حسین مجھے ہے اور خیامت تک میں حسین سے تمہیں ملتا رہوں گا ناظرین اس وقت میں کشی بھی ہوتی ہے آپ کو صوبت چاہیے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ فوری طور پر جب آپ پریشان آلوں بیمار ہوں ڈاکٹروں نے جواب دے لیا تو کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو کوئی آپ کے آنسو پوچھنے والا ہو کوئی آپ کے درد بھانٹنے والا ہو کوئی آپ کو ڈسکس کریں اپنی ضروریات بیان کریں مسئلے تو اللہ فرماتا ہے لیکن ذرائع اس نے بنائے بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر ذریعہ بن جاتا ہے میڈیکیشن ذریعہ بن جاتی ہے حکیم ذریعہ بن جاتا ہے اس کی حکمت ذریعہ بن جاتی ہے دعا ذریعہ بن جاتی ہے غرضے کے کوئی کے لئے استاد چاہیے اور استاد کوالیفائید ہوگا تو سبحان اللہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر استاد کامل ہے اور استاد اگر پوری طرح کوالیفائید ہے تو آپ کو ایسا قرآن نہیں پڑھا گا کہ قرآن پڑھ تو لے لیکن پڑھا نہ سکے کیونکہ نبی رحمت نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پھر پڑھایا تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی کالز کے ذریعے اپنے میسیجنز کے ذریعے اپنی ضروریات بیان کریں اور ہم ان کے ساتھ ہم آنگی کریں ہم ان کے ساتھ کنلے سے کندہ جوڑیں ہم ان کے لئے دعائیں کریں ہم ان کے لئے اللہ سے التجائیں کریں اور مل کر اللہ کو راضی کریں جزا اللہ خیر ماشاءاللہ ناظرین جیسا آپ نے گفتگو بھی سنی کہ پیر صاحب لائن پر موجود ہیں اور آپ لوگوں کے لئے یہ سہولت ہے جو ویٹس ایپ کا نمبر دی گئے اس پر بھی آپ میں اپنے میسیج کر سکتے ہیں سٹوڈیو میں کال کر سکتے ہیں اور لائیو کال بھی آپ کر سکتے ہیں جو براہ راست کے بلا پیر صاحب سننگے اور اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کی تشفیہ اور تسلیم بھی فرمائیں گے اور ضروری جو وظائف اور اس حوالے سے ضروری جو باتیں وہ بھی انشاءاللہ کیورپیر صاحب آپ ارشاد فرمائیں حضرت تھوڑس اگر اس حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کے معاملات ہیں جس میں ناچاکیاں آ جاتی ہیں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اولاد اور والدین کے درمیان جو عدب اور احترام کہ ہمارے دینی اور تحذیبی تقاضیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہوتے تو کیا یہ جو کیفیات ہیں یہ بھی کسی بد عملیات کا نتیجہ ہو سکتی ہیں یا یہ تربیت کا فقدان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ تر تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں بد قسمتی سے بچیوں باہم ملجل کر کئی دفعہ زبان اور لینگویج بیریئر بن جاتی ہے کئی دفعہ تربیت بن جاتی ہے کئی دفعہ انسان کی جو اپنی دنیا کی خواہشات کی دنیا ہے اس میں بندے ڈوبے ہوتے ہیں تو ظاہر اس کی وجہ سیئے ساتھ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات کنفارم ہے یہاں اکثر کرو میں جادو اور اولیات شیطانی اولیات کے ذریعے ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ شارٹ کا ڈودہ گیا ہے کہ بھائی تمہیں فلان سے تخلیف پہنچ رہی ہے یا تم نے فلان کو تخلیف پہنچانی ہے اور جناب اس طرح پھر ایک سسلہ شروع ہو جاتا ہے اور جھوٹے عامل جو ہیں اور بدقسم تیس سے ہوتا ہی ہے یہ کہ آپ کا ہر دن جو ہے وہ ظلط رسوائی کا بن جاتا ہے جی کرو پیر صاحب ایک کماری بہن ہے مانچسٹر سے نازیہ بہن ان کے ہاں گھر کے اندر کوئی بیماری ہے تو دعا کیونے درخواست کیے انشاءاللہ بیماری کے لیے ان کو میں وظیفہ بھی بتا رہتا ہوں یہ ایک تسبیح دروشی اور ایک تسبیح یا شافی یا کافی یہ پڑھیں انشاءاللہ پاڑ دس میاں روز پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ پھونکے اپنے چہرے پر پورے بچے ہیں تو ان پہ سینوں پر ان کے چہروں پر پھونکے انشاءاللہ پھیر لیں اللہ تعالی چند دنوں کے اندر ان کو سیرے کام پہتا ہوں ماشاءاللہ کرو پیر صاحب یہ تارک ڈار صاحب ہے جرمنی سے انہوں نے کہا ہے کہ کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا اگر آپ نے ٹیکس میسیج کے نمبر شو کیا ہوا ہے تو یہ اپنا مسئلہ ٹیکس میسیج کے ذریعے پرپورٹ کیکس سے اس کو وائس میسیج یا ٹیکس میسیج کر دیں ورسہ ہے پر تو انشاءاللہ ان کو اس کا جواب بھی مل جائے گا اور زہر ہے کہ کاروبار بھی بعض اوقات بندش کے شکار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات عملیات کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ مجھے امیر ہے کہ اگر ایک تصویح دروس شیف کی اور ایک تصویح کلمہ شیف کی اور ایک تصویح یا قیون کی اور ایک تصویح نصر من اللہ وفاتم قریب کی رزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا کام بہتر ہوتا چلا جائے انشاءاللہ ناظرین کہ لو پیٹ صاحب گفتوب فرما رہے ہیں اور انمائی فرما رہے ہیں آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں ابھی بھی سٹوڈی میں اس وقت بھی کال آ رہی ہیں تو اب لائیو بھی بات کرنا چاہیں تو ہماری لائن اوپن ہے انشاءاللہ لائیو بات ہو جائے گی ساتھ جو ویٹس ایپ کے لیے نمبر موجود ہے وہ براہ راست کے بھلے پیر صاحب کے پاس آپ کا پیغام چلے جاتا ہے تو وائس میسی بھی وہاں کر سکتے ہیں اپنا میسی ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ویٹس ایپ پر کال نہیں کیجئے گا یا میسیج کر دیں یا پھر وائس میسیج کر دیں یہ دو نصولتیں وہاں پر انشاءاللہ موجود ہوں گے پیر صاحب یہ عبدالقریم صاحب لندن سے ہیں انہیں پوچھا ہے جی کہ پیر صاحب اگر مستران فرما دیں کہ فقر کیا ہے اور فقیری کیا ہوتی ہے تو عبدالقریم صاحب لندن سے جی نشاءاللہ فقر یہ خاصہ ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فقری والفقر ملی مجھے فقر ہے فقر مجھ سے ہے اور مجھے اپنی اس ادا پر فقر بھی ہے تو یہ فقر کیا ہے سب کچھ ہو اپنے لئے کچھ نہ ہو جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑھیں اس عبدالسلم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور جن قل جہاں ملک اور جوہ کی روٹی لیتا اس شکم کی قنات پہ لاکھوں سلام جو دوسروں کو مسکرانٹے بانٹیں اور جو خود انچنہ آٹا اور جوہ کی روٹی کھائیں اور لوگوں کو پیٹ بھر کے کھلائیں یہ فقر ہے فقیری یہ ہے کہ آپ نمود و نمائش کی بات نہ کریں آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا بنانے کی کوشش نہ کریں اگر آپ واقعی بڑے ہیں اور اگر آپ کے پاس کچھ فیضان ہیں تو آپ کو کرامات گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کرامات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج بھی جتنے میرے سامین بیٹھیں اگر وہ اپنے اپنے گھروں میں ناظرین جتنے بیٹھیں اپنے اپنے گھروں میں باوضو ہو کر ایک سفید چادر بچھا لیں دسترخانے درود و سلام کے عنوان سے اور اس پر بیٹھ جائیں اور تغبیر ٹی وی کو بھی واج کرتے رہے اور درود بھی پڑھتے رہے اور اینڈ پر اسی نمبر پر وہ درود ٹیکسٹ کر دیں آج ہمارے پاس جو اس وقت تک درود جمع ہو چکا ہے وہ تقریباً چار کروڑ ہے اور رات گئے تک یہی چھے کروڑ سے یعنی سکسٹی میلین سے تجاوز کر جائے گا آج آپ کو درود پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اینڈ پر جب دعا ہوگی تو آپ کو بھی ہزار دو ہزار کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ کروڑوں کا ہی ثواب ہوگا آپ درود پاک کی تحریک کا حصہ بنی ہیں اور گھر بیٹھے کروڑوں اور لاکھوں درود پاک کے نور کا ریٹرن حاصل کریں یہ جب آپ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نور بن کر آپ کے گھروں کو سکیور کر رہا ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو چاری رکھیں گے یہ ہیلی فیکس سے کمیرہ پیر صاحب ایک ہماری بہن ہے زبیدہ بیگم وہ فرماتی ہیں کہ ان کے گھر پر کوئی سایہ ہے تو وظیفہ بتا دیں ساتھ میرا ایک سوال بھی پھر صاحب ساتھ یہ کہ اپنے طور پر ان کا یہ اندازہ لگانا کہ میرے گھر پر سایہ ہے تو کیا یہ بات کافی ہے یا ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپ سے یا کسی بھی مرشد سے اللہ والے صرف رہنمائی حاصل کریں اور بازابتہ اس کو سمجھنی کوشش کریں ہاں دیکھیں دیکھیں دعا تو محصر چیزیں دعا ادھر ان شاء اللہ جب ہی دعا کریں گے اللہ تعالی ان کا مسئلہ فرمائے گا جنات کا یا سایہ یا یہ جادو اس کی اثرات نظر آتے ہیں اگر آپ کے کپڑے کٹ رہے ہیں تو یہ جادو ہے اگر آپ پر خون کے چھنٹے پڑ رہے ہیں تو یہ جادو ہے اگر آپ کے بچے در رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی جنات کا اثر ہو گیا سایہ تیری مختلف قیفیات ہیں اب ذہر اس سے خود بخود نمٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں بہت 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 ذکر کرنے والے لوگ ہیں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بعض ضابطہ طور پر اس کا علاج کرنا بھی ضرور ہوتا ہے اسی لیے یہ ٹیکس میسج کا نمبر دے دیا گیا ہے اگر یہ وائس میسج کر دیں یہ ٹیکس میسج کر دیں جن جن پر اثرات ہیں ان کا نام اور وغیرہ بھیج دیں انشاءاللہ ان کی مدد ہو سکتی ہے کرنے والے تو اللہ میں اور آپ دعا کریں گے اور اللہ تعالی ان کے لیے آسانیہ فرما دے گا انشاءاللہ سلیم صاحب ہمارے بھائی لندن سے ہیں جی وہ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا تو آپ رانوائی فون ہے انشاءاللہ کل مغرب کے بعد میں لندن ایس میں ہوں گا اگر ایس لندن کے کچھ ساتھی رابطہ کرنا چاہئے تو اسی نمبر پر اپنے ٹیکسٹ میسج کر کے کانٹیکٹ لے لیں اور ایڈریس لے لیں انشاءاللہ کل ان کو ذکر کرائیں گے اور انشاءاللہ ان کو نور ذکر کے نور کا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین کبھل پیر صاحب لائن پر موجود ہیں مزید پندر سے بیس منٹ پیر صاحب کی انشاءاللہ گفت ہوگی آپ کے میسیجز لے رہے ہیں آپ کی کالز لیں گے اور کبھل پیر صاحب آپ کی رنمائی فرمایا کہ پھر آخر میں دعا ہونی ہے تو یہ جتنے نام بھی ابھی آ رہے ہیں یہ سب دعا کا بھی انشاءاللہ حصہ بننے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور جو واتس ایپ کا نمبر ہے اس پر آپ میسیج ریکارڈ کر سکتے ہیں یا پھر ٹیکس میسیج اس نمبر پر کر سکتے ہیں سٹوڈی میں آپ کال کریں گے تو آپ کا پیغام ہم پیر صاحب تک پہنچائیں گے یہ تاجد کی نواز پابندی سے پڑھیں انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے ہیں اور یا حیو یا قیون اور دروشی قصر سے پڑھیں ماشاءاللہ ایک محمد خلیل صاحب ہیں برمنگم سے تو وہ فرماتے ہیں کہ کام کام نہیں مل رہا شاید ان کو تو کوئی بتائیں اس حوالے سے عمل اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے ضرور ان کو کام ملے نباز کی پابندی کریں اور یہ جو درود والا عمل میں نے بتایا شام کو اکیلے ہیں تو اکیلے بیٹھ کر پڑھیں اگر پورے گھر میں اور بھی لوگ ہیں تو سب کو دسترخان درود پر بٹھائیں اور پڑھیں اور باقیدہ ورس ایپ کریں یہ کتنا درود پڑھا تاکہ اس کا فیضان ان تک پہنچے اور نہ صرف ان کو باعزت روزگار ملے بلکہ پورے گھر میں رحمت کا پیرہ لگ جائے جی کبرفیر صاحب مزید اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ ارشاد فرما دیں یہ جو روحانی تصرفات ہیں اور جو روحانی سلسلہ اس کے ذریعے سے یہ جو اس طرح کی مشکلات کا حال ہے ازیم نے کوئی چاہت ارشاد فرما ہے دیکھیں یہ تصرفات موجود ہیں صحابہ اکرام سے بھی یہ واقعات منقول ہیں فاتح شیف پڑھی اور اس کا اثر ہوا اور بہت سارے واقعات ہیں دیکھیں حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعابدان لگایا عرض قطعہ دے کی آنگ درست ہو گئی حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعابدان لگا تو مولا علیہ وسلم کی آنگ درست ہو گئی اس جارے یہ تصرفات تو موجود ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند کو تو چینہ چاک کر کہ قدو میں آ گیا اور میرے آقا نے اشارہ فرمایا تو سورج پلٹ کر آگیا اب یہ تمام کیسی ہے یہ تصرفات ہیں دیکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیسیت نبی اور رسول کے اور امام الانبیاء کے ایک اتھارٹی ہے اور آپ فرماتے ہیں انما انا قاسمون واللہ یو دی اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں تو ظاہر جن کو مسرکات تقسیم کرتی ہوں گے موجزہ قرامت بن کر تو پھر جائے گا اب دیکھیں حضرت سلطان باہو کا چہرہ دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیے کرتے ہیں اور ایک دفعہ جب آپ بیمار پڑھ گئے تو آپ کا قبیس مقبوائی حکیم نے کہا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا جب قبیس سوں گا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہنے لگا اس قمیس سے کسی بیماری کی بو نہیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور یہی بات قرآن نے بیان کی اللہ کے جنلقل نبی حضرت سینا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حبوب یہ قمیس ہی آگا ہے یہ میری قمیس لے جو یہ کام کر گیا ہے کسی ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے کسی میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے اور جب وہ قمیس ان کی آنکھوں پر رکھی گئی فرطدہ بصیرہ قرآن کہتا ہے پس وہ آنکھ روشن ہو گئیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصرفات تو بوجود ہیں اب ظاہر ہے اگر وقت کا وزیراعظم وقت کا جنرل وقت کا آرمی چیف وقت کا جسٹس کو فیصلہ کر دے اس پر عمل درامت ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے اس کے پیچھے جو اللہ والدہ ہوتا ہے اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جس کی ساگتی ایمار و تقوی سے ہو جس کی تربیتی ایمار و تقوی سے ہو جس کی فضیلتی ایمار و تقوی سے ہو انہیں کو اللہ نے اپنا ولی کرا دیا جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لئے کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں اور وہ اللہ کے دوست ہیں اور مخلوقِ خدا کے ملدگار ہیں پیر صاحب ایک رادرم سے ہماری بہن ہے رضیہ بہن تو وہ فرماتی ہیں کہ پیر صاحب سے عرض کریں کہ دعا فرما دیں ہمارے لئے تو انشاءاللہ دعا میں تو شامل ہو جائیں گی اچھا اور اسی طرح ہمارے ایک بھائی ہیں خالد بلیک برن سے تو وہ انہوں نے سوال کیا جی کہ کیا اس دور میں مرشد حقیقی ملنا ممکن ہے لیکن بڑا سیدھا سیدھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے ایک ایسا شخص جس کا چہرہ دیکھنے سے جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کے دل میں اللہ کا ذکر پیدا ہو جائے اب اللہ کا طور پیدا ہو جائے تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے اب اس کی کچھ شرائط بھی ہیں مرشد کامل جس کو کہتے ہیں مرشد رشد سے ہے جب بنیادی مرشد ہے پیر ایک لفظ ہے لیکن مرشد ایک حقیقت ہے پیر ہمارے زبان کا لفظ ہے لیکن مرشد جو ہے رشد سے ہے اور قرآن سے ہے تو ظہر ہے اگر کوئی واقعی مرشد ہے تو وہ کامل ہوگا اور اگر کامل نہیں ہے تو مرشد نہیں ہوگا اس لیے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ابھی بھی محسوس کریں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ تصور کریں سوڑا سا کہ اس وقت فیضان حضرت سلطان بہو آپ کی رب بڑھ رہے آپ کے جسم میں کہیں درد ہے تکلیف ہے آپ کسی بیماری میں مطلع ہیں اپنا سیدھا ہاتھ اس جگہ پہ رکھیں یا دھل پہ رکھیں اور درود پڑھتے رہیں درود پڑھتے رہیں اور درود پڑھتے رہیں اور دیکھیں چند منٹ کے اندر اگلے پانچ منٹ بعد پھر میں پوچھتا ہوں آپ بے شک ورسائب کر دیئے گا کہ آپ کا درد ٹھیک ہو گیا آپ کو فلان بیماری کی اثر سے فلان تکلیف تھی وہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ دیکھیں یہ تو نور ہے اللہ کا ذکر ایک نور ہے اور نور جب پھیلتا ہے تو خود بخود روشنی ہو جاتا ہے مچھلے کیونکہ بیر صاحب بولٹن سے ایک ہماری بہن ہے نام انہوں نے نہیں بتایا وہ فرماتی ہے کہ بچیوں کی شادیوں کے مسائل ہیں کوئی وظیفہ یا اس کے لیے بھی وظیفہ ہی ہے ہر روز بچوں بچیوں سمیت گھر والے چھوٹے بڑے آدھے گھنٹے کے لیے بیس میرے کے لیے دسترخان درود و سلام سے جائیں اور چند دنوں کے اندر یہ فیضان دیکھیں اور وہ رات بھی اگر زندگی میں درود و سلام کے دسترخان کو سجاتے سجاتے آ جائے کہ یہ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور پھر پردہ اٹھے مدینے والا آ جائے درود والا نبی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہی وظیفہ ہے سب سے خاص کر بچوں کے حوالے سے بچے جوان ہیں رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو میں آپ کو دعوت فکر دوں گا آپ چند دن یہ دسترخان درود و سلام سے جائیں اور انہی چند دنوں میں آپ کے پاس رشتے آ جائیں گے اور جب کوئی رشتہ آ جائے تو ضرور ہمیں بتائیے گا ماشاءاللہ ایلزبری سے امتیاز ہیں وہ انہوں نے ذکر کیا کہ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے گھر میں تو کیا کریں جی امتیاز صاحبی درود و سلام کی محفلے منقل کریں اور انشاءاللہ ان کے لئے دعا ہے اور جن لوگوں کے مسائل ہیں ان کو آج رات میں سس بجے کے بعد ان کے مسائل جو ہیں وہ جن کے محسن مجھ تک پہنچ جائیں گے میں ضرور ان سے آج کچھ چیزیں فائنگل کر دوں گا اور انشاءاللہ ان کے مسائل کو کرنا تو اللہ میں ہے باقی ہم ایک آجز بندے ہیں نبی پاکس ان کے ادنا ناوکر ہے انشاءاللہ ہم جتنا حسن کے مدد کریں گے انشاءاللہ جی ایک ہماری بریڈ فورس بہن ہے امبرین جی انہوں نے کہا جی کہ کہ پیر صاحب سے پوچھیں کہ روزوں کا فدیہ کن کو دینا چاہیے بالکل تقبیر ٹی وی کے حوالے کریں الحمدللہ حضرت سلطان بہو کے دربار پر ہزاروں بچے یتیم اور غریب اور بچیاں پڑ رہی ہیں ان کو بھیجوائیں اور انشاءاللہ رزیز یہ پانچ پون کا حساب چھے پہلے کچھ عرصہ پہلے تھا لیکن آپ تمہیں بڑھ جانا چاہیے کم از کم دو سو پانٹ آپ فدیہ جو ہے وہ ابھی چاہے ہارٹ لائن پر جا کر لکھا دیں اچھے ہاتھوں میں دیں اچھے ہاتھوں میں دیں گے تو انشاءاللہ رزیز آپ کچھ کورا فیدہ ہوگا تو جہر ہے اگر یہ فیضان آپ کو مل رہا ہے تو آپ کا حدیعہ فطرہ آپ کی ذخات سیدہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ میں جانی چاہیے تاکہ اس وقت جو دس ہزار سے زائد یتیم بچے اور بچیاں اس نیٹ ورک میں ویسے تو ایک لاکھ سے اوپر ہیں لیکن جو یتیم اور غریب ہیں جن کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہیں اور مدینہ کے تاجدار نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص میرے اتنا قریب ہوگا جتنا فرمایا یہ دو میری انگلی ہیں شہادت کی انگلی والی ساتھ والی ملاکر فرمایا ہے یہ جتنی قریب ہیں ایک دوسرے کہ تم اتنے میرے قریب آ جاؤ گے اگر تم نے میری امت کی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا پیر صاحب ایک محمد رشید صاحب ہیں انہوں نے صحت اور کاروبار کے لیے دعا کی درخواست کیے انشاءاللہ انشاءاللہ تو کیلو پیر صاحب چونکہ ابھی آپ کا پیغام انشاءاللہ ہوگا اور اس دورانوں کے دو میسیز بھی لیں گے پھر آخر میں دعا کرنی ہے تو آپ کچھ ارشاد مزید فرمائیں اس حوالے سے کہ جتنے لوگ یہ آ رہے ہیں ایک تو آج شیعہ کریں کہ ہم نے یہ ٹائم جو ہے ایک گھنٹہ وقف کر دی اللہ کے دین کے لیے اور ہم نے دین سیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ارادہ کر لیں کہ جون جون میں فیض ہوتا جائے گا ہم مسجد حسین کو مسلح بھی دیتے جائیں جس کا کام ہو جائے جس کو فیض ہو جائے مسجد حسین کو مسلح بھی دیتا جائے اور ایک ایک یتیم بچے کی سپانسر بھی کرتا جائے لیکن ہم کچھ نہیں ہم اس کا بدلہ اللہ سے مانگتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے سلطان فیض لسن جس کا نام ہے زندگی میں اب اہد کر لی ہے کہ آپ کا ایک روپیہ بھی آئے گا تو وہ آپ کی امانت ہوگی کوئی اب پیری مریجی والا نظرانہ ہم نہیں لیں گے وہ بھی اللہ کے دین پر خرچ کیا جائے گا جو آپ زکاة دیں گے وہ بھی یتیموں پر خرچ ہوگی جو آپ نظر و نیاز دیں گے وہ بھی یتیموں پر خرچ ہوگی الحمدللہ مسجد حسین کا پروجیکٹ عالمس مکمل ہو چکا ہے اب تعلیم اور تربیت کے مرلے ہیں اس میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے آپ اللہ کی رضا کے لیے اس نیٹورک کا حصہ بنیں اور ہم آپ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دعائیں مانگیں گے آپ کے لیے محنت کریں گے آپ کے لیے پڑھائی ہوگی آپ کے لیے ہاتھ اٹھیں گے آپ کے لیے دل مچ لیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ فرما دیں گے کیونکہ پیش صاحب اگر اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں کہ چونکہ زکاة کا مہینہ بھی ہے زکاة تو ظاہر ہے لوگ ان مہینوں میں دینا زیادہ ثواب ہے اور سمجھتے بھی ہیں تو خواتین جو ہماری بہنیں ہیں جیوری کے معاملات ہیں زیورات کے تو ان میں بسوقات اتنی ذمہ داری سے دیکھا نہیں جاتا تھوڑا اس حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں دیکھیں جی زکاة فرض ہے فرض پزار نہیں ہونا چاہیے آپ کا جو بھی مال ہے چاہے وہ سونہ ہے چاہے آپ کے پاس جمع پونجی ہے اور چاہے آپ کے پاس اس سال کا کوئی پرافٹ آیا ہے آپ نے اس کی قیمت لگانی ہے ایک لاکھ روپے اگر آپ کے پاس موجود ہے ایک لاکھ کا سونہ موجود ہے تو ڈھائی ہزار روپے آپ کی زکاة ہے آپ اگر نہیں دیں گے تو آپ کا مال پاک نہیں ہوگا آپ کا سونا آپ کے گلے میں جہنم کا توق بن کر آپ کو جلائے گا آپ کو بچنا ہے جہنم کی آگ سے اگر آپ کو اللہ نے لاکھ دیا ہے تو اب اٹھائی ہزار دینے میں کیوں ڈرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم رمضان میں لیں گے بھائی ابھی سے ارادہ کرو آج سے لے کر جس قریب کے موں میں آپ کی زکاة کا پیسے جائے گے تو زکاة تو آپ کی بس امانت ہے اور جن بچوں پر آپ لگا دیں آپ سوچیں آج سے آپ ایک بچے کی سپانسرشف کر دیتے ہیں اب وہ اگلے تین سال میں حفظ مکمل کر جائے گا تین سال کے بعد آپ تین سال ہر مہینے یا چاہے تیس چالیس پونڈ دیتے رہیں یا ہی کٹھے ہماری ایک بیٹی نے لندن سے اس دن پانچ سال کا وہ پورا پیکج لیا اور اس نے پیمنٹ کر دی مقصد یہ ہے کہ آپ آشی زند بنا جب دے نہیں ہے اللہ کی راہ میں تو اس مہینے کا ثواب چونکہ یہ شابان و شار تبی پاس نے فہمائیے میرا مہینہ ہے اور اگلہ مہینہ رمضان ہے اس مہینے میں ثواب حاصل کریں رمضان میں بھی حاصل کریں پورا سال حاصل کریں اور ایک کے بدلے میں دس اور سات سو اور سات لاکھ تک حاصل کریں تو آپ فوری ارادہ کریں زخاة نکالیں اور حضرت سلطان باہن ٹرسٹ کے نیٹ ورک میں مسجد حسین کے نیٹ ورک میں دس ہزار سے جو زائد یتیم بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں ان میں حفظ کے بچے بھی ہیں ان میں یونائٹڈ سکول کے بچے بھی ہیں ان میں یونائٹڈ کالج کے بچے اور بچیاں بھی ہیں اور یونیورسٹری کے بچے اور بچیاں بھی ہیں آپ کی تھوڑی ایسی حفظ محبت سے ان کے لیے زندگی آسان ہے جائے گی یہ بیعت لازمی ہے یا ارادت ہی کافی ہے ابھی اگر ایک بندے نے نماز پڑھنی ہو کہہ میں دل میں نماز ہے تو نماز تو نہیں ہوگی دیکھیں ہر چیز اگر ہم نبی پر حسین کی سنت کے مطابق کریں تو پھر اس کے لیے کرنا پڑا جیسے مثال کی طور پر حضور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ اپنے ہاتھ پیش کرتے تھے بیعت ہوتے تھے اس کو تو قرآن نے باقیدہ ایک شکل دی بے شک اے بحرود صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بارگاہ میں بیعت ہوتے ہیں اللہ ان کو بیعت کرنیتا ہے اور آپ کے ہاتھ جو ہیں ان پر اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ جو آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ مرشد کی بارگاہ سے ہوتے ہو نبی پاک تک پہنچتے ہیں اور نبی پاک کے ہاتھوں میں جب آ جاتے ہیں تو اوپر اللہ کا ہاتھ آ جاتے ہیں اب یہی ضروری ہے کہ جب آپ بیعت کریں تو مرشد ایسا ہو جس سے روشنی پوٹ رہی ہو خوشبو آ رہی ہو ظہری شکل بھی اور باطنی اس کا نور بھی آپ کو نظر آئے نبی پاک کی غلامی نظر آئے اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اندر باہر سے وہ نبی کی سنت کی خوشبو پھیلا رہا ہو اب سنت کو لوگوں نے محدود کر دی صرف مسواق میں صرف پگڑی میں صرف تاری میں ارے بھائی ہر ادا جو ہے مصطفیٰ کی وہ آپ اختیار کریں گے یا اس کیلئے خوشی کریں گے تو یہ ہے سنت کی پاکڑی یہ کرپیر صاحب ایک بہن نے میسج کیا میرے نمبر پر پروین بہن کا نام ہے وہ یہ پوچھنے چاہ رہی ہیں کہ روزوں کا ایک تو پہلو ہے اسلامی پہلو اور دینی پہلو اور کیا ان کا روزے کی بعد کا روحانی پہلو بھی ہے جس کا خالصتا روحانی اثرات ہوں ہماری دینی زندگی پر یہ سبحان اللہ وہ تو اللہ کا فرمان ہے تم پر روزے فرض کیے یہ تقویٰ کہہ روحانیت کا عالی ترین مقام ہے آپ تقویٰ اختیار کرتے ہیں قرآن بھی کہتا ہے تم قرآن کو اشترا پڑھو کہ تمہارے اندر تقویٰ کا نور پیدا ہو جائے اور تقویٰ ہوگا تو قرآن تم پڑھ پاؤ گے اور قرآن کی جمعیل سمجھ جائے گی تو ظاہر ہے یہ روزے کے ذریعے تقویٰ حاصل کرنا ہے آپ نے اور یہ مخصوص جو عبادات ہیں وہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں اگر آپ بھوکے رہ رہے ہیں حالانکہ آپ کو کھانا کھانے کا حق تھا دن بھر مگر روزی کوئی سے اب آپ نہیں کھا رہے ہیں اللہ کی رضا کا اس سے بڑا کیا معامل ہو سکتا ہے یہ حلال کو بھی آپ نے اوپر حرام کر دیا ہے کہ اللہ اسی طرح چاہتا ہے پھر صاحب زکاة تو ظہر فرض ہے لیکن جو صدقات ہیں ان کا جو روحانی پس منظر ہے اور روحانی اثرات ہیں انہ والے سے کچھ آگر آپ ارشاد فرمایے دوں دیکھیں زکاة تو آپ کے اس ہوگی امانت دیکھیں نا جی اب آپ کے گھروں پر جنات مسلط ہیں آپ کے گھروں پر بلائیں اور شیعاتین عمل آمر ہوتے ہیں اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایے ایک خجور اگر تم صدقہ کر سکو تو وہ بھی تمہیں کرنے چاہیے اس سے بھی تمہارے اوپر آنے والے مسائب ختم ہو جائیں گے اور خاص کر شابان المعظم نے نیکی کا ارادہ کر لینا رمضان کی تیاری کرنا آپ نے آپ کو اس تربیت کے سانچے میں ڈالنا یہ ہمارے لیے بہت بڑا نور ہے نظرین قبلہ پیر صاحب سے میں دعا کے لیے انشاءاللہ گزارش کرنے لگا ہوں ایک بار پھر آپ بتایا چلوں کہ جو ویٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے اس پر قبلہ پیر صاحب کے لیے آپ میسیج ریکارڈ کر سکتے ہیں وائس میسیج بھی اور ٹیکس میسیج بھی انشاءاللہ جو جو پیر صاحب کو وقت ملے گا آج میں کل میں تو خود بخود پیر صاحب کا سسٹم آپ کے ساتھ رابطے میں آ جائے گا اور آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ برائرہ صاحب کی بات بھی ہو جائے گی اور ساری تفصیلات بھی آپ ذکر کر سکیں گے اور دعا اور رہنمائی بھی انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب سے حاصل کر سکیں گے ابھی قبلہ پیر صاحب سے ہم انشاءاللہ دعا کے لیے گزار کرتے ہیں حضور دعا فرما دیں جی جی جزاکہ اللہ انشاءاللہ کل دوستوں سے ملاقات کے لیے ہم نے پیٹر برو میں ٹائم رکھا ہے وہ ایڈریس آپ سے لے سکتے ہیں اور کل مغرب کے بعد لندن ایس لندن میں باتل سٹو کے اندر لوگوں کے لیے ہم نے ٹائم رکھا ہے اور انشاءاللہ جمرات کو روٹر ڈیم ہالینڈ میں ہمارے ملک اقبال صاحب کے ہاں محفل ہوگی اور جمعہ غوثیہ مسجد روٹر ڈیم میں ہوگا اور انشاءاللہ رزیز اسی دن شام کو ہم پھر برسلز میں ہوں گے ہمارے شیخ عاصف صاحب کے ہاں اور سہچے دے کو انشاءاللہ بعد نمازی شاہ پیرس پراس میں انشاءاللہ رزیز یہ اجتماعات منعقض ہوں گے اور پھر چونکہ میرے پاس صرف اس کے بعد دو دن ہوں گے یوکے کے لیے اور پھر مجھے پاکستان کے لیے نکلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ ہفتے میں دو دن یا تین دن میں مسلسل دنیا کی کسی کونے میں ہوں سکائپ کے ذریعے ٹیل فون کے ذریعے اب انشاءاللہ آپ کو سر کیا جائے گا آپ یہ ٹیکس میسیج کا نمبر اپنے پاس رکھیں اور آپ کی جو مسائلیں اس دوران کل پر سو دو تین دن میں جو لوگوں کے مسائل میرے سامنے آئے ہیں میں بھی خون کی آنسو رو رہا ہوں لوگوں کی حالت دیکھ کر لوگوں پر جادو کے اور شیعتین کے اور جنات کے حملے دیکھ کر میں ان دنوں میں جہاں جہاں گئی ہوں میں حیران ہو گئی ہوں کہ ہر گھر میں جنات کا قبضہ ہے لوگ پس نہیں کیسے زنگی گزارنے ہیں تو اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا مولا محمد وعالی آلی سیدنا مولا محمد وعالی سیدنا مولا محمد وعالی صلی علیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم رحمت وعالی فرودگار ہماری آج کی اس مجلس میں جملہ شہرقہ پر رحمتوں کو نزول فرما اور جمعہ ہفتر اطوار تین دن متواتر حضرت سلطان باہو ٹرس کی دعوت فکر پر مسجد حسین کے نیٹ ورک کے لیے آپ لوگوں نے کمال کر دیا کمال آپ نے دکھائی جنراسٹری اور جس طرح بڑھ چڑھ کر آپ نے یقیموں کو سپانسر کیا مسجد حسین کے لیے مسلح پیش کے لیے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان سب کا بیڑا پار کر دے اور جو نہیں بھی شریک ہو سکے یا اللہ انہیں آپ بھی شریک ہونے کی توفیق اطاف فرما تقبیر ٹی وی جو اس وقت پورے یوکے میں اور یورپ میں دعوت ختم نبوت اور ناموس رسالت جھنڈا اٹھا کے چل رہا ہے اور اہل سنت کے عظیم مشن کو چلا رہے یا اللہ تمام دوستوں کی دلوں میں تقبیر ٹی وی کی محبت پیدا فرما اور تقبیر ٹی وی کا ممبر بن کر نارے تقبیر لگا کر تقبیر اللہ اکبر یہ اللہ کی کبریائی کا نارہ ہے یہ ٹی وی نہیں ہے یہ خدا کی کبریائی کا اعلان ہے اور اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں یا اللہ پوری دنیا میں خاص کر جو ظلم ہوا ہے سری لنکہ میں اور پاکستان میں بھی آج کئی حادثات ہوئے ہیں پچھلے پورے ہفتے میں پاکستان کے مختلف جگہوں پر جو شادکیں ہوئی ہیں دیشت گردی کے حملکنی میں یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وَتُبَعَلَيْنَا اِنَّكَانْتَ تُوَّبَ رَحِيمُ صلی اللہ تعالیٰ وَلَا سُولِهِ خَلِقِ سَيْتَ مَعْتَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلِيْهِ تِبْ وَرْسِحَتْ شفا من جانب اللہ